موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو در شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین این پی سن کے صوبائی صدر شاہی سید کل سینیٹر شاہی سید بن کر کراچی واپس پہنچے جس پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا شاہی سید کو سینیٹ کا ٹکٹ کے بھی کیسے یعنی خیبر پختونخواہ سے دیا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ نے ان کو ٹکٹ دینے سے یہاں سے انکار کر دیا تھا اور اسی لئے شاہی سید کو ٹکٹ دیا جانے کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سینیٹر الیاز بلور کا کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا اس کی خاصی اہمیت ہے یا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے الیاز بلور کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایمکی ایم کو کراچی میں نکیل اے این پی ہی نہیں ڈالی ہے نہ کہ کسی سندھی وڈے رہنے کیا واقعی یہی بیان وجہ بنی شاہی سید کو سینیٹر شاہی سید بنانے کے لیے اور اس پہ بھی بات کریں گے دیگر چیزوں پہ بھی بات کریں گے اور شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ اسمت موجود ہے اسلام علیکم شاہی سید صاحب علیکم سلام شاہی سید صاحب سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کو سینیٹر بننے کی خیر مبارک ٹھیک ہے ناظرین میں مقتصصی آپ کو بتا دوں وہ بات جو کہ سینیٹر الیاز بلور کی جانب سے سامنے کچھ دن قابل ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس پر ریم کیوم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس پہ احتجاج بھی کیا وہ سینیٹر الیاز بلور نے کیا کہا تھا وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سینیٹر الیاز بلور کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ کراچی میں ہے کوئی سوائے شاہی سید کے جو کہ ایمکیم کو نکیل ڈال سکے پھر ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی میں ایمکیم کو نکیل کسی سندھی وڈیرے نے نہیں بلکہ شاہی سید نے ڈالی ہے یہ بات ہی سینیٹر الیاز بلور صاحب کی اب میں بات کر لیتی ہوں سینیٹر شاہی سید صاحب سے شاہی سید صاحب یہی وجہ بنی تھی کہ آپ کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا گیا آپ کو سینیٹر بنایا گیا سب سے پہلے آپ کا شکریہ یہ وجہ نہیں ہے یہ اس کے اپنی ذاتی سوچ ہے ہماری پارٹی پالیسی کے اوپر اور ہمارے پالیمانی بورڈ ہی پیسے لے کرتے ہیں یہ اور نہ ہم نے کسی کو نکیل ڈالا ہے اور نہ ہم کسی کو نکیل ڈالنے والے ہیں ہم نے تو صرف اور صرف ساری مظلوم قومیتوں کی بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی پالیسی بچہ خان کی اتم تشدد کی ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ بچہ خان بابا کی احترام انسانیت کی ہے ہم نے پچھلے دس یا بارہ سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مطلب دو ایم پی اے بنائے ہماری صدارہ کے دوران ہم نے دوہزار دو میں دو تاؤن ناظیمین جتوا کے دیئے تھے ہماری وجہ سے ہم نے جو آئی ٹی پی آئے تھے وہاں پہ ان کی حدمت کی ہم نے سلام میں لوگوں کے حدمت کی ہم نے پارٹی کو آگے ظاہرے بعد جو ہم نے بس میں تھا جو وسائل تھے جو مدد تھا آج آپ بھی مانو گے دنیا بھی مانے گا اور یہاں پہ چالیس سے پچاس لوگ پختون آباد ہیں اچھا ہم نے اس کے لئے یہ دیماند ہمارے دوستوں کا دیماند تھا اور پارٹی کہ ہم شکر گزارے کہ ہماری پارلیمانی بورڈ نے یہ ضروری سمجھا چونکہ کراچی میں چالیس پچاس لاکھ جو دنیا کا سب سے بڑا شہر پختونوں کا وہاں سے کوئی آواز نہیں ہے جو حقیقت جانے وہاں سے ہماری پارٹی نمہندگی تو اٹھتی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے شاہد سے ایسا اب یہ بتا دیجئے گا کہ اگر یہ سینیٹر الیاز بلور کا ذاتی بیان ہے تو ان کے ذاتی بیان پہ آپ کے اندر پارٹی کی کسی نے آکے اس کو کہا بھی نہیں کہ نہیں جی ان کا ذاتی بیانتا ہم اس سے متفق نہیں ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چلتا ہوں یہ جو آج کل جو میڈیا آزاد میڈیا جس کو کہتے ہیں یہ میڈیا آزاد نہیں ہے یہ بند میڈیا ہے ایک بندے کی ایک معمولی سی موک کے لفظ کو تو اتنا اچھالا جاتا ہو جس کی پر آپ پرگرام اور تندیا کرتے ہیں اور اولو کرتے ہیں لیکن جو یہاں پہ کل ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ کل ہمارے جلوس میں جو آیا تھا اس اقبال کے لئے اس کے لئے فائرنگ ہو اس میں دس بندے زخمی ہو گئے اس کے لئے آپ کی مجبوری ہے میں بھی آج کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کل تک تو ہم یہ سوچتے کہ ہمارے لوگ جو یہاں پہ مجبور ہے اور وہ پسے ہوئے لیکن آپ جیسے لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی آج کل یہاں غمال ہے شاہی صحیح صاحب آپ نے کہا کل آپ کے اس جلسے میں جو آپ کو ریسیف کرنے آئے تھے آپ کے رسابشن میں دس لوگ فائرنگ ہوئے دس لوگ زخمی ہو گئے یہ شکوا آپ میڈیا سے کیوں کر رہے ہیں آپ تو اتحادی ہیں حکومت کے آپ بات کیجئے نہ حکومت سے بات کیجئے منظور وسان کو فون لگایا اور ان سے پوچھے کہ واقعی کی تحقیقات کر آئے ہیں اس میں میڈیا کا کیا رول ہے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر اللہ بادشاہ ہے اور نیچے آپ لوگ بادشاہ ہوں میڈیا کے ذریعے ہی آپ نے دہاتوں میں گاؤں میں یہ جو عورت بچیوں کے ذیستیاں ہوتی ہے جو جو ظنم ہوتا ہے ان کو ہائلائٹ کون کرتا ہے نہیں لیکن اگر آپ پانچ کی بات کرتے ہو یا حکومت کی بات کرتے ہو ہم حکومت کا حصہ ہے آپ حکومت کا حصہ ہے آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ منظور وسان صاحب کو ویسے بھی خیر پہلے والے اومن منسٹر سے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے شاید آپ کے پتہ نہیں کتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایک ٹیلی فون کر کے کیوں نہیں اس بات کا مطالبہ کرتے کہ کل جو دس افراد زخمی ہوئے آپ کے جلسے میں کس نے فائرنگ کی واقعی تحقیقات کر آئے جائے مجرموں کو سامنے لے کر آئے جائے آپ کے اطلاع کے لئے اردے کے کل اسی وقت جب مجھے پتا چلا تو میں نے منظور وسان صاحب کو فون کیا اور آئی جی مشتاک شاہ صاحب سے یہ بات کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ چیک کرو دیکھ لو گھالا بورٹ پہ ایک جگہ پہ فائرنگ ہوئے جس میں بندے زخمی ہوئے جناب بسپتہ میں بندے پڑے ہیں پھر میں نے میڈیا والا جو میرے جانے والے تھے جی ہوئے ایر وائی جو جلدے بھی چینل تھے ان کو بھی اطلاع کے جا کے چیک کریں کہ یہ بندے زخمی ہوئے کیوں ہوئے کل تو یہ افوادہ کہ یہ ہوای فائرنگ دی ہوای فائرنگ تو کل کسی نے کی نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے نا شاہ صاحب تو پھر تو تو پھر تو میڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے نا مطلب آپ علیاز بن اور کے اسٹیٹمنٹ کو آپ اس وقت میں سے کیسے ملا سکتے ہیں معاف کرنا آپ میرے ساتھ اس بات میں زید نہ کریں آپ کا میڈیا بھی یا غمال ہے آپ یہ میڈیا وہ حقیقت نہیں بتا سکتی ہے جو کل ہماری ریلیاں تھی وہ ریلیاں یا وہ جو لوگوں بنگلیاں اور دانس اور خوشیاں ملائی ہیں اس کو کوریج کہاں ملا وہ تو ایک پٹی کی نظر ہو گئی جو یہاں پہ لوگ دوہزار بننے نہیں لے سکتے ہیں شاید سے ایسا اگر کوریج نہیں ملتا تو ہم آج آپ کا انٹریویو تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں اگر کوریج نہیں ملتا اور میڈیا پہ نہیں آنا ہوتا اور میڈیا کو نہیں دکھانا ہوتا اور ہم یہ غمال ہوتے ہیں تو کیا میں آپ کے ساتھ اس ساتھ ون ون انٹریویو کر رہی ہوتی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی یہاں پر دیکھو میں آپ کو بتاؤ یہ انکروں کا بات الگ ہے لیکن آپ کی عام جو میڈیا والا جو لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں وہ بیچارے ہمارے ساتھ ان گولیوں میں ان تقلیبوں میں ان جلوسوں میں خوار ہوتے ہیں وہ اتنی کوریج کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو وہ بیچارے قرمانی کے بکرے بن جاتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس آتا ہے آپ کے ڈسٹ والا جو نیوز والا ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی چینل کا ہو اس میں سے ایک پردی چلا لی وہ کہانی ختم اس بیچارے نے جو دن بر تقلیب اٹھائی ہوتی ہے ہمیں اس کے تقلیب سے بھی دوسرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کے سارا میڈیا باعث تھے یا پھر یرغمال بنا ہوئے میں بالکل جو میرا سوچ ہے میرا سوچ غلط بھی ہو چکتا ہے خدا کرے میری سوچ غلط ہو جائے اور کس کے ہاتھ ہو یرغمال بنا ہوئے میں ہی چاہتا ہوں آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اگر میں نام لوں گا تو تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں تو یہ مانتی نہیں کہ یرغمال بنا ہوئے شاہی صحیح صاحب اگر آپ کہتے ہیں یرغمال بنا ہوئے تو پھر آپ یہ بھی ذمہ داری اٹھائیں کہ بتائیں کس کا یرغمال بنا ہوئے اگر آپ مطمئن ہیں اور آپ خوش ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں میں بھی خوش ہوں مجھے بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات سے آزاد ہوں آج تک خدا کے فضل جو بات میری دل پہ آتا ہے میں وہ بول جاتا ہوں کوئی سنے یا نہ سنے خدا تو سن رہا ہے آج تک ہے شاہی صاحب ہم ذرا پبلک سے اپنے ویور سے وہ بات بھی شیئر کریں جو کل آپ نے واپسی پہ کچھ مطالبات بھی کیے کچھ باتیں بھی کی جن میں چیدہ چیدہ باتی یہ تھی کہ جب آپ واپس آئے سینیٹر شاہی صاحب تو آپ نے جو کل بات کی جو اس ریلی سے خطاب کیا اس میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایک تنظیم کراچی پر اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتی پھر آپ نے کہا کہ کراچی کسی ایک تنظیم کا نہیں سب کا ہے پھر ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ٹارگٹ کلرز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے ہزارہ کے عوام کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی کہ ہزارہ کے عوام اور ہم کل بھی ایک تھے ہم آج بھی ایک ہیں بابا حیدر زمان خیبر پختونخواہ جا کر سوبہ بنائیں کراچی میں یہ چیزیں نہ کریں پھر جو اہم چیز تھی وہ حقیقی کے جو چیئرمن ہے فاقیم صاحب ان کے حوالے سے کہ ان کی دس سالہ سیری اور بے بنیاد مقدمات کی تحقیقات کرائی جائیں میں ون بائی ون اگر شاہی صاحب آپ سے بات کروں یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ کراچی کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے کراچی کسی ایک تنظیم اپنا تسلط برخواہ نہیں رکھتی یا امران خان کا جلسہ ہو گیا ایک بڑا بڑا جلسہ ہوا مولانا فضل الرحمن کا یہاں پہ جلسہ ہو گیا دفاع پاکستان کاؤنسل کا جلسہ ہو گیا ہزارہ صوبے کے لئے یہاں پہ جلسہ ہو گیا تو پھر آپ کو یہ کیوں ڈر لگتا ہے اور آپ کو یہ کیوں یہ وہم بار بار ہوتا ہے کہ کراچی پہ کسی ایک تنظیم نے اپنا تسلط برخواہ رکھا ہوا ہے آپ نے باتیں تو وہی بہت اچھی کہ مجھے بہت خوشی ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی امان میں رکھے کہ جو باتیں میں نے کی شاہد اگر دنیا کو نہیں پہنچی تو آپ کے مجھ سے وہ لفظ نکلے جو میں نے کہے تھے اور جو آپ نے بولا ہنڈر پرسند صحیح بولا یہی لفظ میں نے بولے تھے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ کی ٹی وی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے وہ جو آواز پہنچانا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس پرگرام میں نہیں لیکن آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ایک تنظیم کے ہاتھوں کراچی یر غمال بناوا اتنے اتنے جلسے ہو رہے سیاسی جلسے ہو رہے ہر پارٹیز کے سیاسی جلسے ہو رہے لوگوں کو آزادی ان جلسوں میں جانے کی تو یہ آپ کو گمان کیوں ہوتا ہے کہ کسی ایک تنظیم کا تسلط ہے یہاں پر آپ کا سوال پورا ہو گئے یہ دوبارہ ریپیٹ کیا ٹیم زائے نہیں کر ٹیم بچاؤں میں آپ کو جواب وہی دے رہا ہوں مجھے اس لئے لگ رہا ہے کہ بارہ بھائی کے بعد جب بھی میں نے کوئی بڑا ایونٹ کیا تو کراچی میں بد امنی شروع تھی اور گولیاں چل جاتی ہے امران خان نے اگر جلسہ کیا تو اس نے معاہدہ کیا اس نے وہ باتیں نہیں کی جو امران خان بولتا کہ میں لندن جاؤں گا اور میں پلانہ کروں گا امران خان نے ایک لفظ اس تنظیم کے خلاف نہیں بولا اگر جیوائی نے کیا تو انہوں نے بھی یہاں پہ آکے آزاریں صبح کے لئے اعلان کر دیا اس سے بھی معاہدہ ہوا جو بھی یہاں جلسہ کرے گا وہ اپرورل لے کے کرے گا اور ہم اپرورل لینا نہیں چاہتے کسی تنظیم سے اور کل بھی ہماری جلس پہ بارہ مئی کرنے والے تھے لیکن ہم نے روکا ہم نے سبر کیا ہم نے زخمی اٹھائے ہم نے واپس کاؤنٹر فائر نہیں کیا اور دوسری اور بڑی آج کی ثبوت میرا پروگرام تھا اتوار کے دن چھٹی کے دن تاکہ کراچی کے عوام کو تکلیم نہ ہو چھٹی کے دن میں کراچی پہنچوں گا اور میں اپنا پروگرام کروں گا اور میرے استقبال ہو جائے گا خیدر زمان بابا کو پتہ نہیں کہاں سے کون لائے اور اس نے اسی دن قائد عظم کے مزار کے اوپر جلسے کا پروگرام رکھا اب اگر اسی چار بجے ان کا پروگرام چار بجے میرا پروگرام چار بجے ان کا جلوس آئے گا چار بجے میرا جلوس آئے گا ہزارے وال اور ہم آپس میں بائی تھے ہیں اور رہیں گے لیکن کوئی قوت ہمیں لڑانا چاہتے تھے کہ ہم اس دن دولوں جلوسے ہم نے سامنے ہو جائے اور ایک بارہ مائی پھر دھو رہی جائے لہذا ہم نے اپنا آنا کینسل کیا سنو ہم نے آنا کینسل کیا اور ہم نے ایک دن بعد اس دن رہا پھیر کے دن کل کے دن جو کہ کل ورکنگ دے تھا لوگوں کو امیری ویسے کل تکلیب ہوئی ہے روڈ جام ہوئے کیوں ہوئے میں تصور کو کرنا چاہتا آپ شاید سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پلان کیا گیا تھا ایک اور بارہ مائی پلان کیا گیا تھا کیونکہ آپ کا اور ہزارہ والوں کا جلسہ ایکی دن ہو ریلی ایکی دن ہو اور پھر ایک اور بارہ مائی ہو بالکل یہ تھا اور کراچی میں اگر کسی کو جلسہ کرنا ہے شاید سے ایسا آپ کراچی میں اگر کسی کو جلسہ کرنا ہے تو اس کو پہلے ایمکیوم کا اپروول چاہیے ہوگا عمران خان نے بھی ایمکیوم سے اپروول لیا مولانا فصل الرحمن نے بھی اپروول لیا میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سبا کچھ نہیں کہوں گا یہ یہ اور یہی سچ ہے یہی سچ ہے حق ٹھیک ہے ناظرین مختصر سب بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو شاید ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم مزید بات بھی کریں گے کہ جو کراچی کی صورتحال پر ہم نے بات کی کیونکہ آتی ہی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جی کراچی کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے یہ کراچی سب کا ہے اور اب وہ ان کے چاپ یہ بھی کر رہے کہ ایک اور بارہ مئی کو پلان کیا گیا تھا اور چونکہ ان کو سندے کو یہاں پر آنا تھا سندے کو بابا حیدر زمان کا زلسہ کرائے گیا تاکہ ایک اور بارہ مئی ہو لیکن انہوں نے یہ سازش بھاپ لی اس لئے انہوں نے اپنا جو ان کا واپسی تھی کراچی کی انہوں نے ایک دن ملتبی کر دی مزید بات بھی کریں گے ہزارہ کے عوام کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ اگر ان کا بھی ہف کراچی پر ہے جیسا کہ کراچی سب کا ہے تو وہ پہ خیبر پختورقہ میں جا کے اپنی ازادی کی یا اپنے صوبے کی جہد و جہد کیوں کریں مختصص اب ریک واپس آتے ہیں